موسیقی تین ہزار سے زیاد فائلز چیف نیسٹر کے دفتر میں زیر انتواء چیف نیسٹر کی دستخد کے لیے وزرابی سرگردہ موسیقی یونانی ایرویدیک اور ہومپتی طریق علاج کے شعبوں میں چار سو اکاون جائدادوں پر تقرارات حکومت کی منظوری نشے میں ڈرائبنگ کرنے والی خواتین بھی اب بچ نہیں سکیں گی خاتون پولیس عدداروں کی خدمات کا حصول موسیقی اور ٹرمل گری آٹی اے میں جالی دستاویزات کے ذریعے آوٹو رکشاہوں کے ریجسٹریشن کروانے والا سرگ نگرفتار اور اب خبریں تفصیل سے موسیقی ریاستی وزیر سہد ڈیل رویندر رڈی وزارت اور اسیمبلی کی رکنیت سے مصطفی ہونے کے لیے ہائی کمان سے رجوع ہو گئے ہیں زرائے نے بتا ہے کہ وزیر سہد نے جو اپنے خلمدانوں میں کمی کرنے کی وجہ سے چیف نیسٹر سے ناراض ہیں اپنے مکتوب میں کرن کمان رڈی کی شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ جگن مہن رڈی کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے جسے روکنے میں چیف نیسٹر ناکام ہو گئے ہیں زرائے کے مطابق حضب روایت غلام نبی آزاد ریاستی وزیر کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں ریاستی حکومت بہت جل آٹھ لاکھ سرکاری ملازمین اور پانچ لاکھ وزیف یعابوں کو مفتبی خدمات فراہم کرنے کے لیے سمارٹ کارٹ فراہم کرے گی درخواستیں آن لائن خبول کی جائیں گی تحقیقات کے بعد سمارٹ کارٹ فراہم کر دیا جائے گا تجرباتی طور پر سب سے پہلے محکمہ فینانس سے وابستہ ملازمین سے درخواستیں حاصل کرتے ہوئے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ تلنگانہ ملازمین کی دوبارہ ہر تال کی دھمکی کے پیش نظر حکومت اس خصم کے اخدامات کر رہی ہے چیف نسٹر کے دفتر میں تین ہزار سے زیاد فائل سی ایم کی دستخط کی منتظر ہیں ریاستی وزراء تک چیف نسٹر آفیس کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ذرا نے بتایا ہے کہ سی ایم آفیس میں اب کوئی فائل کو جل منظوری نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے بعض سینئر وزراء میں برہمی دیکھی گئی ہے جن میں ریاستی وزیر پنچایت جانا ریڈی بھی شامل ہے بیرکریٹس بھی خود مختاری سے فیصلہ کرنے سے خاصی رہے ہیں اور وہ بھی فائل سی ایم آفیس کو روانہ کر رہے ہیں کئی عوامی نمائندے اس بات پر متفکر ہیں کہ اعلانات کے باوجود ترخیاتی کام شروع نہ کرنے سے انہیں عوامی برہمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حکومت نے یونانی ایرودیک اور ہمپتی کے شعبے میں چار سو اکاون جائدادوں پر تخورات کے لیے شعبے ایوش کو ہری جھنڈی دکھا دیئے میڈیکل آفیسرز، کمپیٹرز، لیپ ٹیکنیشن اور دیگر جائدادوں پر تخورات کیے جائیں گے اس عمل کے دوران تحفظات پر بھی سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے موسم گرمہ کے آغاز کے خیال سے ہی عوام کے ذہنوں میں برخی کٹوتی کے اندیشے گشت کرنے لگتے ہیں اور ان اندرشوں کی وجہ بے بنیاد بھی نہیں ہوتی ابھی موسم گرمہ نے اپنے آب و تاب کے اشارے بھی نہیں دیئے ہیں کہ حکومت نے برخی کٹوتی کے اشارے دینے شروع کر دیئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ریاست کو یومیاں دو سو پچیتر میلین یونٹ برخی سربراہی کی جا رہی ہے جبکہ طلب کو پورا کرنے کے لیے مزید چوبیس میلین یونٹ درکار ہے برخی عدداروں کا کہنا ہے کہ گیس سے برخی تیار کرنے والے پروجیکٹس پر کافی بوجھ پڑھ رہا ہے کیونکہ گیس سے پانچ ہزار تین سو چالیس میگا وارڈ برخی پیدا کی جاتی ہے لیکن گیس کی مناسب مقدار میں ادم سربراہی سے صرف ایک ہزار چھ سو ستر میگا وارڈ برخی حاصل ہو پا رہی ہے اس کے علاوہ ہائیڈرو الیکٹرک سٹی پیداوار میں بھی اس سال کمی کے اشارے ملے ہیں ان باتوں کی روشنی میں یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ عوام کو اس موسم گرمہ میں بھی برخی کٹوتی کی مسئبت کا سامنا کرنا پڑے گا کریم نگر کے ایک وفد نے خواہد منجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور ڈی ایسی کی جادادوں پر تخورات کے عمل میں شفافیت برتنے کے لیے حکومت سے نمائندگی کی وفد نے بتایا کہ کریم نگر میں ایس جی ٹی کی انچالیس مخلوع جادادیں ہیں اور صرف چودہ جادادوں کی نشاندہی کی گئی ہے اکبر اویسی نے انہیں تیخن دیا ہے کہ اس سلسلے میں متعلقہ وزیر سے ملاقات کریں گے گلزار فنکشن ہال پنجھے شاہ میں حیدبادی حلائی مہمن جماعت کی جانب سے بیواؤں کی مالی اعانت اور نادار غریب لڑکیوں کی شادی اور تعلیمی امداد کی تخصیم کیلئے ایک تقریب منخد ہوئی جس میں صدر مجلس ورکن پارلیمنٹ حیدباد بیرسٹر اسزدی نویسی اور محمد اقبال حاجی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی صدر مجلس نے اپنے خطاب میں تنظیم کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ پچاس لاکھ روپے سے مذکورہ خصوصی کام انجام دینا خابل قدر ہے اس موقع پر مجلس کے جنرل سیکریٹری ورکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری رکن اسمبلی معظم خان اور رکن بلدیا محسین بلالا بھی موجود تھے رکن اس بلڑی پر مجلس کے پاس محسین بلوڑا حجم اسی طرح کی مجلس کے پاس 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 کے پاس کوشیت کی پاس دیا چند اس کو انگیر کچھ آدم کرتے ہو ستائش کرنے مجلس کے پاس پاس بھی میٹا ستائش کرنے مجلس کے بعد پاس ٹamoی چیز جرکت کی مجلس کے پاس کوشیت کرنے مجلس کے ساتھی اگل آخر مجلس کے بعد پاس کوشیت کرنے خوریش برادری کی جانب سے خوریش طلبہ کی حمد افضائی کے لیے سنادات کی تقسیم عمل میں آئی مجلس کے جنرل سیکریٹی اور رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے اس تقریب میں مہمان خصوصی کے حیثے سے شرکت کی اور سنت حاصل کرنے والے دو انجینئرز چار ڈاکٹورز اور ایک ایک چارٹٹ اکاؤنٹنٹ ہے بار کال کانسل آف انڈیا کے رکن کی حیثیت سے پرباکر رڈی کا انتخاب عمل میں آیا جو بی جی بی کے ترجمان بھی ہے اپنے انتخاب کے بعد میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ وکلا برادری کے مسائل کے حل کے لیے کام کریں گے چناؤں حالی میں ہوئے تھے اور اس کے بعد جو پچھیک خدشیا جو کیتے گی وہ لو آج جیئرمن وائس جیئرمن اور ایک خدشیا بار کانسل آف انڈیا کے لیے آج چناؤں ہوا تھا شہر میں شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کی شاید اب خیر نہیں ہے کچھ روز قبل ہی محکم پولیس کو شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے لیے استعمال کیے جانے والے آلات فراہم کیے گئے تھے اور چند پولیس عدداروں کو اس کے استعمال کی ٹریننگ بھی دی گئی تھی اب خواتین پولیس عدداروں کو بھی تربیت دیتے ہوئے نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سلسلے میں بنجرانیس پولیس سے تعلق لکھنے والی خاتون پولیس عدداروں نے ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب تیرہ افراد کے خلاف مخدمات درج کیے ہیں شہر کے پوش سمجھے جانے والے بنجارہ ہلس اور جبلہ ہلس روڈ پر یہ کاروائی کی گئی کیونکہ اس علاقے میں کلپس اور پفس زیادہ ہونے کے وجہ سے یہاں خواتین بھی شراب نوشی کرتی ہیں مارکٹ پولیس نے سبحاش روڈ سکنگرباد میں واقعہ کے امارت کو لاپروہی سے منظم کرنے کے الزام میں ایک مالک اور اس کے گتہ دار کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ اس نے اس امارت کے چار مالکوں میں سے ایک ویجے کمار کر لیا اور گتہ دار کے گیری بابو کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے امارت کو منظم کرنے کے لیے نہ ہی محکم بلدی کو اطلاع دی اور نہ ہی ٹاؤن پلاننگ سے کوئی اجازت حاصل کی تھی پولیس نے ماباخی مالکوں کے خلاف کیز درج کر لیا ہے پولیس نے بتایا ہے کہ کانٹریکٹر گری بابو تمام بلدی زابطہ اور خوانین کو نظرانداز کرتے ہوئے ٹریفک بہاو کے وقت جبکہ راہیگیروں کے علاوہ کاروباری لوگوں کا بھی گزر رہتا ہے امارت کو منظم کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے امارت اچانک منظم ہو گئی واضر ہے کہ اس واقعے میں چار افراد فوت ہو گئے تھے اس کا سلاپ گر گیا ہے سلاپ کے نیچے تین آدمی چھوٹے چھوٹے مزنسمن ہوتے ہیں ہاکرز وہ سین میں تین آدمی مر گئے تھے اور ایک پوری طرح سے گائل ہوا اس کو گاندی ہاؤسپٹل دیکھے گیا وہاں ٹریٹمنٹ لیتے ہوئے کل رات اس کا ڈیت ہوا اس میں مارکٹ پولیس ٹیشن میں 304 پارٹ ٹو ریڈوے 34 ای پیس کی کے مطابق چار بیلڈنگ وونر اور ایک کنٹرکٹر کے اوپر کیس ریجسٹر کیا گولاپلی اور جڑچرلار ریلوے سٹیشنوں کے درمیان ریلوے ٹریک پر خطل کو حادثہ یا خودکوشی بنانے کی ایک اور کوشش سامنے آئی ہے جہاں پچیس سالہ شخص کی لاش لاکر پھینک دی گئی اس نوجوان کا کہیں اور خطل کیا گیا تھا لیکن اس سے حادثہ یا خودکوشی خرار دینے کیلئے لاش کو ریلوے ٹریک پر پھینک دیا گیا کارچگوڑا ریلوے پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ خودکوشی یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ خطل کا کیس ہے مقتولہ کی شناغ بویا بالا سوامی پیشے سے آٹو ڈریور ساکن جڑچرلہ کی حیثیت سے ہوئی ہے یہ ایلیگل کانٹیکٹس ہے ان کے بیچ میں یہ کار میں آٹو ڈرس چھار آٹو ڈرس دوست دوست ہے اس میں یہ مہدر ہوا ان کو دونوں کو آرشت کیا یہ لاش کو ریلوے ٹریک کو لاکر ریلوے ٹریک کو لاکر ریلگاری کے کارن کو دکھانے کے لئے کوشش کیا سر ریزن کیا تھا لانائے کے ساتھ لانائے کے داریو پی کے یہ ایلیگل کانٹیکٹ کے بارے میں یہ بادہ ہو اس کے بعد اس نے یہ لے کے اس پینر کو اس کا مار دیا مارا ساں دونوں کے نام کیا ہے سر پورمایا ایک ہے پینسٹ ملش پہلے میں اپنے کیسز نہیں ہے لیکن یہ آٹو ڈرس کا کام کرتے ہیں یہ چار اور دارو پی کے آپس میں لائے نارزن پولیس نے تیرمل گیری آٹی اے میں جالی دستاویزات کے ذریعے نئے آٹو رکشاؤں کا ریجسٹریشن کرنے والا اصل سرغنا کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ اس نے کشن دیواریا کولنی برم گڑے کے رہنے والے انگولا راجی رڈی کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ اس نے غیر خانونی طریقہ اختیار کرتے ہوئے آٹو رکشاؤں کا ریجسٹریشن کروانا شروع کر دیا تھا آٹیوو تیرمل گری نے تیرمل گری پولیس ٹیشن میں ایک کمپلینٹ دیا اس میں ایک مجریم انگولا راج ریڈی فیک دوکیمنٹ سب میٹ کر کے نیا آٹوز کا ریجسٹریشن کروانا اس کے اوپر 420 سیکشن پہ کیس رشت کر کے تیرمل گری پولیس نے انیسٹریشن کیا انیسٹریشن کے مطابعت پتہ چلا کی یہ راج ریڈی بلکہ ملاقت سے یہ آفنس کیا اس میں آز راج ریڈی کو ایرسٹری کر رہے ہیں جو جو فائنانسیئرز اور وونرز اور آٹی ایمپلائیس کا رول ہے اس کی پوری جانچ ہوگی جانچ کے بعد جس جس کا انولمنٹ ہے اس کے اوپر لیگل ایکشن لیں گے اس نے ابھی تک 52 اپلیکیشن پروسس کیا اس میں 47 نئے آٹو کو بنا پرمیٹ کے ابھی چلا رہے ہیں کولسا واری بیگم ازار میں چوری کی واردات پیش آئی ہے مہش نامی تاجر مکان کی اوپری منزل پر افراد خاندان کے ساتھ مہوے خواب تھے کہ صبح کے وقت ناوالوم سارخ چھت کے ذریعے مکان میں داخل ہوا اور گرانڈ فلور میں داخل ہو کر خفل شکنی کے ذریعے علماری سے دیڑھ لاکھ روپے نغد اور دو طولے سونا لے کر فرار ہو گیا حیرت انگیز طور پر شاتیر چور نے دس زار روپے کے نوٹوں کی گڑیوں کو وہیں چھوڑ دیا افضل گنچ پولیس میں اس معاملے کی شکایت درج کروائی گئی ہے چکڑپلی پولیس نے مغبروں کی تلا پر ایک آدھی سارخ کو گرفتار کر کے ستاویس طولے کے تلائی زیورات ارتالیس طولے چاندی اور ایک موٹر سائیکل برامت کر لی ڈی سی پی ترون جوشی نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے محکمے کے مغبروں کی تلا پر کاروائی کرتے ہوئے لالا گڑے کرہنے والا پہنتیس سالہ آر روی کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ وہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی جرائم انجام دے چکا ہے اور سزا پاتے ہوئے جیل جا چکا ہے پولیس نے گرفتار شدہ شخص کو اتوار کے دن عدالتی تہویل میں دے دیا واضح ہے کہ بعض اوخات پولیس کو مغبروں کی تلا پر کاروائی کرنا مہنگا پر سکتا ہے حال ہی میں پیش آئے ایک واقعے میں محمد اخیل نے پولیس کی مسلسل حراسانی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی جبکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا مغبر حضرات ذاتی مفات خصومت کے علاوہ رخم بٹورنے کے لیے بھی کسی بھولے بھالے شخص کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں سکندرباد کے ایک اے سی ریپیرنگ شاپ میں کمپریسر بلاسٹ ہونے سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا بتا جاتا ہے کہ لکشمی نگر کے علاقے میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کولنگ سلوشن شاپ کا مالک عظیم کمپریسر میں گیس بھر رہا تھا کہ اچانک کمپریسر پھٹ گیا اسے علاج کے لیے گاندی ہاؤسپریٹل منتخل کر دیا گیا پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے سرونگر پولیس کو مقامی طالعب سے ایک ناوالم شخص کی لاش دستیاب ہوئی ہے جن کی عمر خریب ستاویس سال بتائی جاتی ہے مقامی افراد نے اتوار کی صبح پانی میں لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی پولیس لاش برامت کر کے تحقیقات کر رہی ہے آخر میں سرخیاں ایک بار پھر کی دستخد کے لیے وزرابی سرگردان یونانی ایرودیک اور حمپتی طریق علاج کے شعبوں میں چار سو اکاون جاہدادوں پر تخورات حکومت کی منظوری نشے میں ڈرائیونگ کرنے والی خواتین بھی اب بچ نہیں سکیں گی خاتون پولیس عدداروں کی خدمات کا حصول اور ترملگری آٹی اے میں جالی دستاویدات کے ذریعے آٹو رکشان کے ریجسٹریشن کروانے والا سرغنہ گرفتار اس کے ساتھ ہی فور ٹی وی خبر نمہ یہیں قدم ہو اللہ حافظ موسیقی